مائیکہ اور سسورال سسورال میں وہ پہلی صبح مجھے آج بھی یاد ہے کتنی گھبرا کر میں اٹھی تھی یہ سوچتی ہوئی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے سب نجانے میرے بارے میں کیا سوچیں گے کیول ایک رات ہی تو نئے گھر میں کٹی تھی اور اتنا سب کچھ بدل گیا جیسے آسمان میں اڑتی چڑیا کو کسی نے موتی کا لالت دے کر پنجرے میں قید کر لیا ہو سورو کے کچھ دن تو یوں ہی گجر گئے ایک دن ہم باہر گھومنے گئے جب ہم واپس گھر آئے تو ساسماں کی آنکھوں میں خوشی تو دکھ رہی تھی لیکن کیول اپنے بیٹے کے لیے ہی میں نے سوچا کہ شاید نیا نیا رشتہ ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن سمیں نے جلد ہی احساس کرا دیا کہ میں یہاں بہو ہوں اس لئے میں جیسا چاہوں ویسا نہیں کر پاؤں گے کچھ قائدہ اور مریادہ ہے جس کا مجھے پالن کرنا ہوگا جیسے کی دھیرے دھیرے بات کرنا دھیرے سے ہسنا سب کے کھانے کے بعد کھانا کھانا یہ سب آدھتے مجھے اپنے آپ آگئی ماں سے بھی بات کم ہونے لگی جس کی وجہ سے مجھے پیہر کی یاد آنے لگی سسرال میں پوچھنے پر کہا گیا کہ ابھی نہیں کچھ دن بعد جانا جس پتی نے شادی کے سمیں کہا تھا کہ آپ کی بیٹی پاس میں ہی تو ہے کبھی بھی آ جائے کرے گی اس کے بھی سور بدل گئی اب مجھے دھیرے دھیرے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس میں کیول گھر نہیں بدلتا بلکہ پوری زندگی بدل جاتی ہے اب میں کبھی بھی اٹھ کر اپنے پیہر نہیں جا سکتی یہاں تک کی پیہر والوں کو بھی مجھ سے ملنے کے لئے پوچھ کر آنا پڑتا ہے پیہر میں جوڑ جوڑ کا ہسنا کبھی بھی کہیں بھی چلے جانا رسوئی میں سے کچھ بھی اٹھا کر کھا لینا اپنی مرجی کا کرنا یہ سب یادے بن کر رہے گئی اب مجھے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ کیوں ہوں ہی دائی کے وقت سبھی لوگ مجھے گلے لگا کر رو رہے تھے اصل میں مجھ سے دور ہونے کا احساس انہیں ہو رہا تھا لیکن ایک اور بات تھی جو انہیں اندر ہی اندر پریسان کر رہی تھی کہ اب جس سچائی سے مجھے اتنے دور رکھا گیا ہے وہ سچائی میرے سامنے آنے والی تھی پاپا کا یہ جھوٹ کہ میں ان کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں اب اور دن نہیں چھپ پائے گا جو کی ان کی سب سے بڑی چنتہ تھی کہ اب ان کا بیٹا جس کو کبھی بھی بیٹی ہونے کا احساس نہیں کرا گیا تھا جیون کے اتنے بڑے سچ سے سامنا کرنے چاہ رہی تھی وہیں ماں کو بھی چنتہ ستا رہی تھی کہ ان کی بیٹی ابھی تک کوئی ایک کام بھی نہیں کیا کرتی تھی اب اب پورے پریوار کی جمہ داری کیسے اٹھائے گی سبھی لوگ میری اس ویدائی اور پرائے ہونے کا درد جان رہے تھے سوائے میرے اسی لیے وہ سبھی لوگ رو رہے تھے آج مجھے سمجھ آ گیا کہ ان کا رونا غلط نہیں تھا یہ ہمارے سماج کا نیم ہے کہ ایک بار بیٹی دولی میں ویدہ ہو گئی تو وہ اس گھر کے لیے کیول مہمان ہی بن کر رہ جاتی ہیں پھر کوئی چاہے کتنا کیوں نہ کہہ لے کہ یہ گھر آج بھی اسی کا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی یوں ہی اپنے پیہر نہیں جا سکتی چاہے کتنی بھی سمجھیا اور پریشانی کیوں نہ آ جائے مجھے ہی حل کرنا ہے ہستے ہوئے یا گم چھپاتے ہوئے دھنیا بات دوستو ہماری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور لائک کریں دھنیا بات آپ کا پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیا بات ہے مجھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں